مرشاہ اللہ احسار سے محفل کو شروع کیا تو پھر کیوں نہ روحانیت اس کو اپنے احسار بھی لے لیتی اے ذہرہ یہ تیری شان ہے کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول دیروں کو پالتی رہی چکی کے دیر تھے کون بطول وہ جو چاہے تو دربان کو سلطان بنا دے کون بطول وہ جو چاہے تو حبشی کو سائبِ آزان بنا دے وہ چاہے تو حسنین قریبین کو علماث بنا دے وہ بطول جو دعا کرے تو کسی کو حضرتِ عباس بنا دے یہ نادخان حضرات کہہ رہے تھے کہ میری اس آستانے سے بڑی ووستقی ہے تو میں اس وقت بھی سوچ رہا تھا کہ اگر کسی آستانے سے کسی کی تکڑی محبت ہو تو یوں کریے میں اس کی زبان سے بولتا ہوں کہ میں کچھ نہ صحیح میرا مقدر تو بڑا ہے پھر پیچھے آستی ہوتی ہے جس کا ہاتھ ہوتا ہے میں کچھ نہ صحیح میرا مقدر تو بڑا ہے سنگِ درِ محبوب پہ سر میرا پڑا ہے اور کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو وہ تو لاجپال ہوتے ہیں کہتے ہیں لاجپال جس کو میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو ہے جس کو میری لاج وہ لاجپال بڑا ہے اور دامن میں چھپا لو کہ پشے مان ہے خالد آخر یہ تمہارا ہے برا ہے یا بلا تحسین شہزاد مدری صاحب کی حاضری کے دران دو محتبر محروف شخصیات تشریف لائیں ان میں سے دا آستانہ آلیہ نصیب آباد شریف سے پیر سید برکات شاہ صاحب دامن برکات امالیہ تشریف لائے اور ساتھ ساتھ جانشینِ قاسمِ فیضانِ زیاء العمد پیر سید عطیق الرحمان شاہ صاحب بوکن شریف سے آپ بھی تشریف لائے ساتھ زیادہ پیر سید اسرال علیہ السن شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور میں برملا ذرا ایک یہاں بات کرنا چاہتا ہوں حضور میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوں ایک اتنا خادم کی حسیت سے اور میں نے جو کچھ سنا جو مجھ پر اثر ہوا ہے وہ کبھی بیان کروں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے یوں تو میں سب سے بات کروں تو یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم اہلِ موودت ہیں ساہی ہوتی ہے کہ یہ سبحان اللہ یہ شان ہے ان کی کہ ہم اہلِ موودت ہیں ساہی ہر روز بشارت ہوتی ہے ہر شام مدینے جاتے ہیں ہر رات زہارت ہوتی جواد و غلی کی بات نہیں یہ ان کے کرم کے قسے ہیں جاتے ہیں وہی روزے پہ جنہیں جانے کی اجازت ہوتی ہے اور جب وقتِ قیامت آئے گا میں دامنِ کمبر بکڑوں گا جب وقتِ قیامت آئے گا میں دامنِ کمبر بکڑوں گا مولا یہ کہیں گے اپنا ہے اپنوں کو اجازت ہوتی ہے ہر شام مدینے جاتے ہیں ہر رات زہارت ہوتی ہے سامینِ مطرم پروگرام کو آگے لے کی چلتے ہیں ہمارے دران وادیِ پوٹوہار سے تشریف لائے ہوئی ایسی خطر مسئلہ کے حق اہلِ سنت کی ترجمات بلاد تمنی دعوت دے رہوں حضرتِ علامہ مفتی وقار احمد مدری صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اُسِ پاک کی اس روح پر برمیفل میں اپنے خیالات و افقار سے ہمیں مستفید فرمانے کا شرف حاصل کریں اہباب میں نے ابتدا میں کہا تھا جب چند لوگ ہیں اور آپ نے اُس کا مظہرہ مدری صاحب کی نات کے دوران بھی کیا اب مدری صاحب ہی ہیں وہ خطاب فرمائیں گے ذرا جوش سے وہ جو چنگاری میں نے پھیلائی تھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اتنی کوئی شولہ جبالہ بھری ہے نعرہِ تکبیر کوئی ہاتھ لیچے نہ رہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہِ رسالہ نعرہِ رسالہ نعرہِ رسالہ نعرہِ حیدری 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 علماء حق اہل سنن علماء حق اہل سنن